موسیقی پچاس لاکھ کا یا بیس لاکھ کا پھر اپنے مرزی سے مزدور رکھیں مزدوروں کو اپنے مرزی سے تنخواہ دیں مرزی سے دیاڑی تیں یہ جائز ہے لیکن مزدوروں کے ہی ہزار روپے پر ڈے دیتی ہے اور آپ اس میں سے پانچ سو رکھیں ہر مزدور کے پانچ سو رکھیں پانچہ آگے دیتے ہیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے ہاں اس کے ایک شکل ہوگی اگر یہ ایسا ہو جائے کہ اس کو پتہ ہو ہزار روپے دینے والے کو کہ آٹھ سو یا نو سو دے رہا ہے مزدور کو پتہ ہو کہ ہمارے لئے ہزار مل دا ہے پھر اس میں آپ اپنی طرف سے سو ہوتے دیں اور اپنا بھی کچھ ورک کریں اپنی بھی محنت کریں اپنا کچھ نقصان بھی کریں اس میں کچھ نقص کون پسینا وغیرہ چامل ہو کچھ تو پھر ہی جائز ہوگا وغیر نہ نہیں اسی طرح سوال پوچھا کہ تبلیغی جماعت ہماری گئی اور ہماری رقم ہی کٹھی ہوئی تھی جب واپس جانے لیکے تو رقم بچ گئی تھی اب امیر صاحب نے کہا آپ سارے لوگ راضی ہو میں صدقے میں دے دوں یا کسی کو دے دوں تو میرا دید یہ اس طرح جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی جن سے راضی نہ ہو لیکن آپ سے شرمیندہ ہو کر اجازت دے رہا ہو امیر صاحب کو چاہیے کہ جتنا جتنا بٹی ہے ساتھیوں کے رقم میں اپنے خوالے کر دیں پھر آپ اپنی مرضی سے صدقہ کرنا چاہو مسجد میں دینا چاہو غریب کو دینا چاہو اپنے پاس رکھنا چاہو پورے رکھنا چاہو اپنے پاس یا آدھا صدقہ دو آدھا اپنے پاس رکھو تو یہ صورت جائزیں اس طرح وہ مناسب نہیں ہیں جس طرح امیر صاحب کر رہے ہیں اسی طرح سوال پوچھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ڈیوٹی نہیں ملتی خدا رہا مجھے ایک وظیفہ بتا دیں میرے حجیز اگر آپ جس دن ڈیوٹی کے لئے جاتے ہیں اس سے پہلے دو رکھات نفیل صلاة اللہ حاجات پڑھیں اور کچھ تھوڑا سا اچھے ایک دو روپے صدقہ کریں صلاة اللہ حاجات پڑھ کے اس کے لئے دعا کریں جس کے پاس ڈیوٹی کے لئے جا رہا ہے اللہ اس کے لئے دل میں ڈال دیں صدقہ اسی نیو سے کہہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیں پھر جاتے ہوئے حس من اللہ ونیمال وکیل پڑھتے رہیں جب تک ان ٹرو مکمل نہ ہو جکین اللہ آپ کو ڈیوٹی دے گا اور حلال ڈیوٹی بھی دے گا انشاءاللہ اسی طرح سوال پوچھا کیا کارپٹ پر صدق کیا جا سکتے ہیں جی ہاں کارپٹ پر صدق کیا جا سکتے ہیں صوفے پر بھی کیا سکتے ہیں چارپٹ پر نماز پڑھنا چاہیں بیٹ پر نماز پڑھنا چاہیں نماز جاہز ہے صدق جاہز ہے کوئی حرج نہیں اور پوچھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جاہز ہے یا نا جاہز ہے غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جاہز ہے لیکن حرام نہ ہو حلال ہو مٹھائی ہو اپری کھانا ہو بریانی ہو کورما ہو تو جاہز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح سوال پوچھا کہ نمازی کے آگے سامنے سے کتنا فاصلے پر گزرنا چاہیے کم از کم تین صفے آگے گزرنا چاہے تو گزر سکتے ہیں اس سے اندر اندر میں نہیں سکتے اسی طرح خواب پوچھا کسی نے سینگ کا کاٹے ہو دیکھا سینگ کاٹے ہوئے تاکھنا خواب میں اس بات کے دریلے کاروبار میں فائدہ ہوگا اور برکت والا کاروبار ہوگا اسی طرح خواب میں کسی نے پوچھا خواب کے عرفات کا میدان میں نے دیکھا عرفات کا میدان دیکھنے اس بات کے رحمت ہے کسی آپ کو عزیز یا رشتہ دار سے ملاقات ہوگی اس ملاقات میں وہ آپ کو کوئی ہدیہ یا توفہ یا کوئی پیسہ کسی رقم خطیر رقم دے گا اللہ قبول فرمائے اسی طرح آپ دیکھا کہ دھونی دی ہے اود خوشبو کی اود خوشبو کو دھونی اس بات دھونی دینا اس بات کے علامت ہے اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے جو پھیلے گا ملک سے باہر اللہ آپ سے دین کا عالمی کام لیں گے لے 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 جنگی عطا فرمائے اسی طرح کسی نے پوچھا وظیفہ بتاؤ برے خوابو سے بچنا چاہتی ہوں ملے لے وظیفہ بتائیں تو برے خوابو سے بچنے کے لئے سوتے وقت میری بہن ایتر کرسی تین دفعہ پڑھیں دم کریں آخری دونوں صورتیں پڑھیں تین دفعہ دم کریں تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وکبر ستینتیس تینتیس بار پڑھیں دم کریں انشاءاللہ برے خوابو سے اللہ محفوظ کر دے گا اسی طرح اولاد نہیں ہوتی کیا کریں اکتالیس دن دونوں اکتالیس دن دونوں میاں بیوی روزانہ صبح صبح ایک ایک کلے لکھیں اس کلے پر کافہ یعنسوا ذکر و رحمت ربی کا عبد و ذکر لیا اس کی شروع کی پانچ آیتیں پانچ آیتیں شروع کی سولوے پارے کی جو شروع یہ آیا وہ کافہ آیتیں شروع کی پانچ آیتیں کیلے پر دم کریں میاں بیوی کھائیں اکتالیس دن مجھے رپورٹ دیں اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اولاد دے گا پھر مجھے بتائیے گا اللہ آپ کو اولاد دے اور اس میں برکت اتا فرمائے ہو پرہزگار عبادت گزار اولاد ہو جو آپ کی نیک نامی اور آپ کی شہرت اور آپ کی اچھائی ذریعہ بن جائے اللہ کو گول فرمائے پردشاہ صاحب سے اسی طرح کسی بہن حسینہ نے شکار پور سے پوچھا ہے تحجد کا وقت کیا ہے میری بہن آپ تحجد آسانی کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں روزانہ اشاء پڑھیں اشاء کی جو وطر سے پہلے چارہ کرنا پھر تحجد کی نیسے پڑھیں وہ بھی جائے دے پھر جب سونا چاہیں جس سکت سویں وہ سکت چارہ کرنا پھر تحجد کے پڑھنے دو دو کر کے وہ بھی جائے دے اور پھر اسی طرح صبح کی عزام سے پہلے صبح کا وقت داخل ہونے سے دس منٹ پہلے کھڑی ہو جائیں وضو کر کے چارہ کرنا پھر تحجد پڑھنے یا دو رہ کرنا پھر پڑھنے کم سے کم وہ بھی جائے دے اسی طرح بینہ سینہ نے پوچھا کہ کسی عالم کے ساتھ کب اسلام کسی کے بنا کر کیا وہ جان چھوڑیا گی اس کی عذاب کبر کذاب سے آگے کی تکلیف ہو سے اس بنیاد پر اس کو ریایت مل جائے گی میری بہن ریایت اپنے عامال کے بنیاد پر ملتی ہے برکتیں مل جاتی ہیں ریایت کامیابی جہنم سے بچنا جنہ جنہ خالص اپنے عامال پر ہے اور اپنے ایمان کے بعد عامال پر ہے اللہ ایمان و عامال والی زندگی عطا فرمائے اللہ برکت